اہل حدیث ستاکت اللہ انقاسوٹی انہا اللہزینہ قالو ربون اللہ سمسا قامو جل اعلان کرتے ہیں کہ بس ربس بر یکیمتا آتقاد جل پر مهمولی تقریف کہ اہل حدیث ستواتن اہل حدیث ستاکتا ہے ایک دربار ستاکتا ہے بی دربار جل تم بکر خیالات سبک برزہ اندراو برزہ اندراو سا سوچو جمالن علاج اہل حدیث ستاکتی ہیں اہل حدیث ستاکتی ہیں سبک برزہ اندراو سوچو جمالن علاج اہل حدیث ستاکتا ہے سوور سکم زینہ ستاکتا ہے سوور سبک یہ نورائی کا نفردہ موری نورائی یہ لکھا کچھ سوپو اکمات جبن یمیس کونے اولاد تمیس ماری اگرم ساتنگارم ساہتور پیار سمرائے اہل حدیث سدرائی سمرائی پانیس 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 پوید برس سدرائی سمرائی پتائی سمن مولوی رماض مولوی کلپن دبناز غیراللہ کو مانگنا جائز ہے خدایس بگر چھا کوئش مادت مادت یہ تیس ماران چھ کوئش پڑ غیراللہ سے مادت مانگنا جائز ہے بدن حوال پارا نمبر آق سور بقرہ آیت نمبر پانس تا جی غیراللہ سے مادت مانگنا جائز ہے پارا نمبر آق سور بقرہ آیت نمبر ستشید غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے پارہ نمبر تریہ سورہ آل عمران آیت نمبر دونزہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے پارہ نمبر پونس سورہ نساء آیت نمبر پانس ستت غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے پارہ نمبر شیعہ سورہ مائدہ آیت نمبر زو غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے پارہ نمبر شیعہ سورہ مائدہ آیت نمبر پانس منزہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے پارہ نمبر دس سورہ انفال آیت نمبر سہوٹ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے پارہ نمبر پندہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر شید غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے پارہ نمبر شورہ سورہ قیم آیت نمبر پاس نمت غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے پارہ نمبر اٹھو سورہ تحریم آیت نمبر چور غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے دہ دہ آیات جت میں آپ پر دوا جتن جتن غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز سو آمد قرار دینا سو آمد قرار دینا سو آمد قرار دینا سو آمد قرار دینا سو آمد قرار دینا